تو جیسے جیسے ہمارے یہاں کرائم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی کچھ نئی سے نئی چیزیں دیکھنا کو مل رہی ہیں جیسے مجھے جس ایک دن پہلے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بابا بھی ہیں خیر بابا تو نہیں کہہ سکتے کوئی ناری ہیں اس جادوی ناری کے ہاتھ میں ایسا جادو ہے کہ جس کی مدد سے وہ بگلے ہوئے گنڈوں کو صدا رہی ہے تو آئیس بے وجہ کی ڈھونگی مدریہ کا نام ہے نیہا تنوار اس لئے کالو پر لوہ کے گدھے چڑھا لو اور شروع کرتے ہیں پینہ کسی ریڈی کے چلو تو رے لپونی آرے رے تو اب اسے گھنٹے یار نے تے لگے لگے رے یہ پیر سملوا بے یہ جھوٹے چٹوا بے اور پتہ نہیں آگے یہ نا دی کیوں میرے تھپڑوارے تو ان کے ناراض ہونے کے بات کے ہوتی ہے یہ میں ابھی سمجھاتا ہوں مطلب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ان کی کرسٹری والی ایکٹنگ مطلب انٹری جو بھی ہوشکی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا چلتے جاتے چلتے جاتے ہیں لیکن ایک منٹ بس ان کا یہ ہوتا ہے مطلب دیدی کو پورے روٹ کی جگہ چھوڑ کر ان دو بھڑووں کے سامنے ہی جگہ ملی تھی اور آگے کیا ہوتا میڈم جی اتراتی تو بچارے اس لڑکے کے لات مار دیتی ہیں بس ایک بات تو پکا کنفرم ہویا تھی کہ لڑکےوں کے اندر باقی ماں کل نہیں ہوتی مطلب دو سال کے بچے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہوتا مجھے کان کھڑ ہونا کان نہیں ہوتا مگر دیدی کو تو نہ لڑنڈے کے برابر سے لات مار کے گزرنا ہے چلو فیلال یہ سوری اوری بول کے کام نٹھا دیتی ہیں دل چاہتے ہو یا جاں چاہتے ہو اتنا بتا دو تم کیا چاہتے ہو چلو دیدی نے ریپر مار دی یہ تو اچھا کر رہا مگر میری ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ ایک ریپر سے تینوں قدرت کیوں ہوگی ہے تینوں کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آرہا میرے باس میں نہیں بتاؤں گا سب کو جادو دکھانے کے بعد دیدی دھوپ میں اپنے کالے پن کی وجہ سے اپنے باووں میں ہی گایا وہ گئیں اگر بات میرے بندے پہ آئی نا تو بیٹا یاد رکھنا تو یہ تو آپ سب نے دیکھی لیا ہے کہ ان کا ہاتھ ایک حکیم کی طرح کام کرتا جس کی لیٹرین نہیں اترتی ہو وہ ان سے ایک جھانپل پر بھالے پھر تو اس کے پاس لیٹرین کے کوئے ہی کوئے ہوں گے اب پھر سے میرے ایک نائے گانے کی شروعات ہو چکی دنیا بدماش بنا دینہ میں بغت آدمی تھا وہ جس نے بھی مجبور کرے وہ سند آدمی تھا دنیا بدماش بنا دینہ میں بغت آدمی تھا دنیا بدماش بنا دینہ میں بغت آدمی تھا تو گھڑا سکندر لائے تو روڑ کے جاوے گا تو اچھ مچی یہ جون کے آنکے چوڑ کے جاوے گا بھائی اس وقت مجھے کچھ پتانے چل رہا میں کیا گا رہا مگر پھر بھی گائے جاؤں او میرے سنم میرے ہم دم چاہتا رہوں گا ساتو جنم او میرے سنم میرے ہم دم کیا ہوتا رہوں گا ساتو جنم ساتو جنم اور یہ چھکا ہم معلوم ہے ترے باپ کو ماں سے کہا چل میں بتاتا ہوں exactly ہوا کیا یہ جو بندہ آئے نوز بندری ہے کہ یہ اتنا سیدھا ہے کہ بھائی اس سے کہو گوبر میں ہاتھ ڈال لے تو ڈال لے گا مطلب اس کی جیسے دو چال اور ہماری یہاں پر آگا ہے تو ہمارا کلیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا بھائی پہلی بات تو یہ اتنی اکلوں سے ہے کہ اگر تیری بائک کی پیسے کوئی دوسری بائک کھڑی ہے تو تو پہلے یہ پہنچے مجھے کہ یہ بائک کس کی کیوں ہیں تاکہ وہ اس بائک کو ڈال لے مگر نہیں بھائی تو اسکول میں بس ایک ہی بات پڑکا ہے اپنا قائم سیم کرو اور چترہ بنو کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یا اب اب یہ بندہ پٹنے کے بعد اپنے بندی کو فون لگا آتا ہے اور بندی ایسے انتظار میں بیٹھتا ہے جیسے سچ میں وہ اسے جادو دکھانے کیلئے آنے والی ہے اور یہ میڈم جب سنتی ہے کہ آرہے ہیں میرے بندوں کو پیل دیا کسی نہ میں آوی جاتی ہوں اور یہ جاتی ہیں ہی روائن من کے یہ سکول ڈپ ہے ایسا لگتا سرکار کو پلیس والوں کی جگہ اس کو رکھ لینا چاہیے جو ہر ایک چانٹے میں لوگ کو صدا دی جائے گی کرائم کو دور کرتی جائے گی کریمنل بناتی جائے گی لوگ دھان دھون دھون دھاں آئیں پھر لوگ آئیں گے اور اسے ایک جھاپڑ میں دددس کلاوات ہییں کھلائیں گے بات تو صحیح ہے یہ 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 اس نے مارا مجھے اور یہ میڈم اٹھتی ہیں اور یہ بن گئے یہ صدا دیا لونڈے کو نیہا تنوار کے جھاپڑ کے آگے کوئی بول سکتا ہے کیا نیہا تنوار چھپ کر پہ کھتے ہیں بھائی لوگو تم خود لوگ جی لگاو یہ ایک لکڑی جیسی سانٹی سی لڑکی سوکا ہوئی ہے ایک لونڈے کو مارتی اور تینوں سب کسا بھاگ جاتی ہیں ایک جھاپڑ میں مطلب وہ تین لونڈے اگر تینوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک لاد بھی مار دینا ہے اس کے اس کے دانت پر ہاتھ کیڈنی فپولے سبوڑے جو سب بہارہ دیں گے مگر نا دیدی کا تو ایکشن دیکھنا ہے نا سب کو واو تم لوگ ایسی ایس تیروں زیادہ اچھے لگتے ہو اسی کی ساتھ میں آپ سے ویدہ لے لیتا ہوں تب تک کے لیے بائی بندہ یا جیسی نیہا تنوار کا ہے کوئی بول سکتا ہے کیا نیہا تنوار